محترم ناظرین و ساموئین طلبہ و طلبات آپ کی حدمت میرا عداب جیسا کہ جانتے ہیں کہ اردو جو زبان و عدب کا ایک دائرہ کر وہ بہت وسیع اور اپنی مثال آپ ہے اگر یہ کہے دیگر زبانوں سے زیادہ اس کا جو دائرہ وہ وسیع جانے تو وہ بے جانا ہوگا تو آج جیسا کہ آپ کے سوالات کی روشنی میں ہم نے ایک سلسل شروع کیا ہوا ہے جو کنائیہ کا آج اس کی پہلی دو قسموں پر بات کریں گے جسے کنائیہ قریب اور کنائیہ بائید کے معنوں میں جانتے ہیں تو ام کی مثالوں کے ذریعے اشار کی جو مثالیں ان کے ذریعے جانے گے تو بنیادی طور پر اس کو کس طرح پہچان سکتے ہیں اور شاعر یا مصنف اپنی کلم کے ذریعے کس طرح کا استعمال وہ بھی کرتے ہیں ہم آج ان ساری صورتوں کو جاننے کو شرع وہ کریں گے تو پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں پچھل لیکچرز میں بھی ہم نے دیکھا اپنے گفتگو میں اس چیز کو جانا آپ لوگ سوالات کی روشنی میں تو کنائیہ کا بنیادی جو مطلب وہ پوشیدہ بات یا خفیہ اشارہ کے ہوتے ہیں یعنی جو اپنے حقیقی معنی کے بجے مجازی معنی اس طرح استعمال کرے کہ حقیقی بھی معنی مراد لیے جا سکے اور مجازی بھی معنی وہ لیے جا سکی ہوتے ہیں تو اس کی جو بنیادی اقسام میں پہلی جو دو قسموں پر بات کریں گے ان میں ہمارے پاس پہلی جو قسم وہ کنائیہ قریب کے معنی میں تو کنائیہ یعنی جو آسان لفظوں میں سمجھ آجائیں ہم اس حوالے سے بات کریں گے یعنی کنائیہ قریب اس صفت میں ذکر کر کے موصوف کو مراد لیا جاتا ہے یعنی یہ صفت عام طور پر موصوف کے لیے مقصود ہوتی ہے اور اس سے موصوف تک پہنچنے میں کوئی مشکل پیشے نہیں آتی ہے جس طرح کے شراب کو آتش سیال بھی کہا جاتا ہے یا مثال کے طور پر پیش کر کے اس کے معنی کہہ وہ قریب کے وہ لیے جا سکتی ہیں تو ایک شیر یہاں پہ بطور مثال لیں گے تاکہ ہم کنائیہ قریب کی مثال کو آسانی کے ساتھ سمجھ سکیں تو شاعر کا بیان کرتا ہے کہ آتش سیال کہہ لیجئے کہ آبِ آتشی لطف پینے کا اگر ہے تو ہے تیرے خاصے تو یہاں کرینہ یعنی جو قریب کے معنی مراوہ ہے یعنی بڑا واضح اور عام لفظوں میں ہمارے پاس وہ منزع عام پر آتا ہے یعنی شراب مایہ ہے اس میں گرمی بھی ہوتی ہے تو لہٰذا اسے آتش سیال یا آبِ آتشی کہا جا سکتا ہے اور لیا بھی جاتا ہے اور مراد ہے بھی تو ایک اور دوسری مثال لیں گے بچھیر کی تو تاکہ بہ آسانی طریقے سے اس بات کو سمجھا جا سکے تو شہد کی مکھی یعنی پھولوں کا جو رس چوس کر چھتے میں انڈیلتی ہے جسے شہد نے مگز کی کہہ کہہ کر شہد مراد لیا کہہ عام طور پر الٹی سے کہتے ہیں ہم اس کو بھی لیتے ہیں لیکن اس سے مراد مانی کری میں ہمیں وہ مراد شہد لیا گیا ہے جو شہد نے کہا کہ میں ہے یہ مگز کی کہہ نہیں ہے مراد یہ چیز ہے تیسرا اور آخر شہد آج کے اس قسم کے حوالے سے لیں گے وہ کہتا ہے مٹے نہ بات تم پہ مٹنے والوں کی تمہارے خاص ہے شرم ان سے سفید بالوں کی تو اب اس شہد میں دیکھیں تو دوسرے مصرے میں ہمیں سفید بالوں کا تذکرہ ملتا ہے تو یہاں سفید بالوں کا جو کنائیہ وہ بڑھاپے کے معنوں میں یا بڑھاپے کے لیے استعمال کیا گیا ہے اور لیا بھی گیا ہے اور سمجھا بھی جاتے ہیں تو پہلی قسم کی آج ہم نے دیکھا اور پیچانا کنائیہ قریب جو قریب کے معنوں میں لیا جاتا ہے دوسری اور اہم قسم ہمارے پاس ہے وہ کنائیہ بائید کے معنوں میں بائید کہتے ہیں دور کے معنوں میں یعنی کنائیہ کی اس صورت میں موصوف کے لیے یا تو بہت سے صفات دی جاتی ہیں یعنی ایک سے زیادہ مگر اس کا جو اظہار بہت سے واسطوں سے ہوتا ہے یعنی کئی طرح سے ہوتا ہے کئی قسم اور کئی ذرائع سے وہ لیا جا سکتا ہے چنانچہ اس صورت میں یہ کنائیہ ذرا غور و فکر کے بعد ہی سمجھ میں آ سکتا ہے تو اس کی ہم پہلی مثال لیں گے دیکھیں گے تو بنیادی طور پر کس طرح کنائیہ بائید کو آسان لفظوں میں سمجھا وہ جا سکتا ہے تو شعر میں لکھتا ہے ساکی وہ دے ہمیں کے ہوں جس کے سبب سے بہم ساکی وہ دے ہمیں کے ہوں جس کے سبب سے بہم محفل میں آب و آتش و خرشید ایک جام یعنی اب دوسرے مصرے میں دیکھیں آب آتش اور خرشید ان تینوں کا تذکرہ یک جا کیا گیا ہے تو یہاں ساکی سے جو کچھ مانگا گیا وہ شراب ہے اور یہاں بہت سے صفات کو یک جا کیا گیا ہے اکٹھا کیا گیا ہے یعنی شراب پانی کی طرح سیال ہے یعنی بہہ جاتی ہے اس میں گرمی بھی ہوتی ہے اور سورج کی ماند چمک بھی ہے چنانچہ یہاں آب و آتش و خرشید شراب کے کنائے پر طور پر ہمیں ملتے ہیں اور مراد یہاں پر وہ لی گئی ہے اب مزید ایک شعر لیتے ہیں تاکہ ہم بہ آسانی اس بات کو سمجھ سکیں کہتے ہیں میں سے گرز نشات ہے کس روح سیاہ کو میں سے گرز نشات ہے کس روح سیاہ کو ایک گونا بے خودی مجھے دن رات چاہیے تو اس میں دیکھیں روح سیاہ سے مراد جو پہلے شعر کے پہلی مثل میں بتایا گیا ہے کہ روح سیاہ سے مراد یعنی گونہ گار ہے یعنی گونہ گار کا مو اگرچہ سیاہ نہیں ہوتا ہو جاتا ہے مگر کنائے اسے روح سیاہ کہتے ہیں یعنی اس سے مراد یہ ہمارے پاس آگئی گونہ گار یعنی مو کالا کی اعتبار سے ایک اور آخری شعر اس کے لیں گے اور آج کے موضوع کو وائنڈ اپ کریں گے تو کہتا ہے ہم نے مانا کے تغافل نہ کرو گے لیکن خاک ہو جائیں گے ہم تم کو حبر ہونے تک اب خاک ہونا کہہ مراد مر جانا ہے یعنی خاک ہو جانا مر جانا ہے یعنی فنا ہو جانے کے معنوں میں استعمال کیا جاتا ہے جس طرح ہم نے پہلے شعر میں دیکھا گونہ گار کا یعنی مراد مو کالا کے سیاہ ہونے کے ہو جانا مراد تو کنائے میں بھی مراد ان دونوں سے یہی بات وہ کی گئی ہے اور بیان کی گئی ہے تو بنیادی طور پر آج ہم نے دیکھا معنی جو کنائے قریب ہے اور کنائے بائید کے معنی قریب یعنی نزدیک کا معنی اور بید دور کے معنوں میں استعمال وہ کیا جاتا ہے موضوع طلبہ طالبات آج ہم نے اس کو محتوص طور پر جانا اور پہچانا ہے کوئی ان کا متعلق سوال ہے بات سمجھ نہ ہو تو سوال کیجئے گا اس سے لائک و شیئر بھی ضرور کیجئے گا آپ کا بہت شکریہ موسیقی موسیقی